بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کافی سارے سٹورینٹ جو اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں نے پہلے کمپیٹر نہیں پڑھا ہوتا تو اس لیے کمپیٹر کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی ہیں ان لوگ کے لیے تو ان لوگ کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تو چینل کو لازم سپرائب کیجئے گا اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائکز ضرور کیجئے گا مجھے صرف اور صرف ہنڈرڈ لائکز چاہیے مجھے اپنے ویڈیوز پہ تو امید ہے کہ یہ لائکز جلدی سے آپ لوگ پورے کر دو گے تو سٹارٹ کریں گے آج سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بتاتے ہیں چلوں ویڈیوز بناسٹی کا سکیجول گیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے ان کا اور کافی مشکل ہوتا ہے اس لیے اس کو کور کر پانا ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھاتے ہیں اچھا نہیں ہیں بہت اچھا سمجھاتے ہیں لیکن ٹائم کی زیادتی کی وجہ سے یعنی کہ وہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرتے ہیں ایک ایک گھنٹے کے لیکچر جس کی وجہ سے سٹرینٹس کافی بور ہو جاتے ہیں اور سٹرینٹس وہ لیکچر سننے میں کافی ان کو پسند نہیں کرتے تو اس لیے شورٹ لیکچر بنانے جا رہا ہوں اس میں آپ لوگ کو کوشش کروں گا ساری چیزیں سمجھانے کی تو آج ہم موڈیول ون پہ ہم کام کریں گے جس میں یہ چیزیں ہم کور کریں گے کوشش کریں گے ساری چیزیں کور کر لیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن اس میں موڈیولز بتائے گئے ہیں اور کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس کی آپ لوگ کی جو بک ہے اس کا نام ہے اور کمپیوٹر کے متعلق آپ لوگ کو یہاں پہ بتائیں گے اور اس کی ابجیکٹیو کیا ہے the objective of the above mentioned 6th module is to provide sufficient knowledge about the computer and its utilization for you to perform your daily computer related tasks with ease and confidence computer related tasks you have daily usage میں آتے ہیں وہی جیز یہاں پہ آپ کو سکھائے جائے گی the website has been developed for the course and its has on training environment home page and 6 module wise hyperlinks you can browse these modules and subtopics using a mouse click اب mouse click کے ساتھ ان کو آپ کیا کر سکتے ہو اوپر اور نیچے scroll down کر سکتے ہو تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کو سب سے پہلے ہاں کمپیوٹر اب کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر is an electronic machine جو تین طرح کے کام کرتے آپ کے پاس ایک چیز ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ نے کمپیوٹر کو دینی ہے جس کو input کہتے ہیں ہم نے کوئی چیز input کی اس کے اوپر کمپیوٹر کیا کرے گا کام کرے گا جس چیز کو بولتے ہیں processing پروسیسنگ کرنا کسی چیز کے اوپر کام کرنا اب پروسیسنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ چیز حل ہو کے آ جائے گی آپ نے کوئی کمپیوٹر کو مسئلہ دیا ہے کہ یہ آپ حل کریں وہ اس پہ process کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ حل کرنے کے بعد اس کو حل نکال دیتا ہے result نکال دیتا ہے تو کمپیوٹر کا یہی کام ہوتا ہے کمپیوٹر user سے input لیتا ہے جو کمپیوٹر user input دیتا ہے اس پہ وہ process کرتا ہے کام کرتا ہے وہ کام کرنے کے بعد وہ ایک result کی form میں ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم لوگوں کو ہم MS Word میں کوئی چیز type کرتے ہیں جیسے کہ یہ type کیا ہوا ہے ہم type کرنے کے بعد کمپیوٹر کو دے دیتا ہے وہ process کریں تو printer کیا کرتا ہے اس پہ process کرتا ہے process کرنے کے بعد ہمیں hard copy کی شکل میں ایک paper نکال کے دیتا ہے جو ہمارے پاس ایک output کلاتا ہے کمپیوٹر is an electronic device that takes data جو data لینے کے بعد instruction information as input input لیتا ہے instructions or information and produce output after processing it اور اس پہ کام کرتا ہے process کرتا ہے پھر اس کو ہمیں کیا دے دیتا ہے اس کے output دے دیتا ہے it is a machine that processes thousand of instruction in less than seconds and produce output of interrupted اور programmed تو کیا کرتا ہے یہ thousands یعنی کے millions of calculations کرتا ہے within seconds بہت ہی تیز device ہے اب اس کے کچھ advantages ہیں efficiency machines are more efficient than humans اب یہ کیا کرتی ہے تھوڑے time میں بہت زیادہ calculations perform کرتی ہے اب reliability کا کیا مطلب ہوتا ہے work done by computer is more reliable than one done by the humans اب ہم انسان جو کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہم چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن computer ایک ایسی machine ہے جس کے اندر جو چیز ایک تفاہ fit ہو گئی اس کے مطابق وہ بالکل 100% correct result ہی دیتا ہے جیسے کہ a computer can do millions of error free calculation in less than a second second کے اندر millions of calculation یہ perform کر سکتا ہے لیکن انسان اتنی زیادہ calculation نہیں کر سکتا storage اب computer کیا کرتا ہے بہت ساری چیزیں store کرتا ہے جیسے کہ بہت سارا data ہم computer کے اندر store کر سکتے ہیں save کر سکتے ہیں جیسے کہ videos games اپنے documents یہاں پہ store کر سکتے ہیں fast results جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ computer بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہمیں results دیتا ہے تو یہ ہو گئے اس کے advantages اب basic terms in computer important چیز آ رہی ہے یہ computer سکھنے کے لئے بہت ضروری اب input کیا ہوتا ہے سادہ سی مسال دیتا ہوں آپ کے سامنے keyboard پڑھا ہوئے keyboard کے through آپ نے کوئی alphabet press کیا کوئی button press کیا a b c d جو آپ یہ press کرتے جا رہے computer کے اندر لکھتا جا رہے وہ یہ جو ہم computer کو دے رہی یہ input whenever whatever goes into the computer is called input computer کے اندر جو چیز داخل ہم کرتے ہیں وہ input ہوتی ہے for example text graphics sound etc اب microphone کے through ہم کیا کرتے ہم بول رہے ہیں میں یہاں سے بول رہا ہوں تو یہ آواز microphone کے through computer کے اندر جا رہی ہے تو یہ input دے رہے ہیں everyday life example for input is violating sleep in the ballot اب input devices ہوتی ہیں ایسی devices جن devices کے through data computer کو input کرتے ہیں جیسے keyboard سب سے basic example اس کی keyboard ہوگی اور microphone کے through ہم آواز computer کے اندر داخل کرتے یہ input device دوتی ہوں امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آجاتا output اب آپ لوگ پتا ہے ہم input دینے کے بعد computer اس پہ process کرتا ہے process کرنے کے بعد ایک چیز ہمیں دے دیتا ہے as an output تو وہ کیا ہوتی ہے output جو results آتے ہیں anything that comes out of a computer is called output جیسے کہ آپ screen کو دیکھ رہے ہیں screen آپ کو نظر آرہی ہے تو یہ output ہے پر printer کیا کرتا print نکال کے ایک کاغذ آپ print نکال کے آپ دے دیتا ہے تو computer دے رہے آپ کو چیز جو چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے result as a result for output کہ ٹھیک ہے اس کے بعد output devices کون سی ہوتی ہیں جیسے کہ ایسی devices جن کے ہم کوئی output لیتے ہیں an output devices and hardware used to get the output from the computer computer جو چیز ہمیں output ملتی ہے سب سے آسان example آپ دیتا ہوں speaker آپ دیکھ سپیکر سے آواز باہر آتی ہے سپیکر سے آواز ہمیں سنائی دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک output device ہے printer کی آپ کو مثال دی ہے printer ہمیں کاغذ input دیتے کوئی چیز printer کی example دے دیتا ہوں ہم نے اتنا چیز ہم نے computer میں لکھی ہے یہ as an input ہم نے لکھ دیا اب لکھنے کے بعد printer اس پر process کرے گا سیاہی کے ساتھ انگ کے ساتھ وہ سارا print ہو رہا ہے وہ سارا process ہونے کے بعد وہ چیز ہمیں پیپر memory یہ memory ہوتی ہے دو طرح کی memory ہوتی ایک ریم اور ایک روم ریم کا مدھو پتہ رینڈم access memory اور روم کا مدھو پتہ read only memory اب آپ لوگ کو یہ زیادہ explain نہیں کر رہا آگے پورا topic جب آئے گا تو اس کو explain کریں گے ایسی devices جن کے اندر ہم data store کر سکتے ہیں وہ device story devices کلاتی ہے story devices are used to store data when they are not being used in memory story devices کے اندر data store سب سے آسان storage device آپ کو بتاتا ہوں آپ mobile phone کے اندر memory card insert و ایک story device ہے usb جو use کرتے device ہار disk computer کے اندر story device جیسے اس نے example usb drive cdrom dvd to یہ story devices ہار سب سے آسان example ہار جس چیز کو touch کر سکتے ہو hardware cpu آپ کے سامنے پڑھ اس کو touch کر یہ hardware key board کو touch کر سکتے یا hardware ہے mouse کو touch کر سکتے ہو یہ hardware is referred to physical elements of computer جو physically elements ہوتے ہیں جن کو touch کر سکتے ہیں وہ hardware کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے element جن کو touch نہ کر سکتے ہوں وہ software کہلاتے ہیں the terms used to refer program or set of instruction that computer used to perform computer operations سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہوں ایسی چیزیں جن کو touch نہیں کر سکتے وہ software کہلاتے ہیں اب software کیا ہوتے ہیں set of instructions ہوتی ہیں ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے جو کچھ perform کرنے کے لیے کہتے ہیں computer کو جیسے کہ ایک آپ کے پاس ایک software کی example دیتا ہوں جیسے que MS word جو کام کیا کرتا ہے documents ٹائپ کرنے کے use کیا جاتا ہے تو software کیا ہوتا ہے ایک set of instructions ہوتا ہے instructions کا ایک set ہوتا ہے جو computer کو کہتا ہے کہ آپ نے فلان چیز کرنی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں characteristics of software software کی کیا خصوصیات سب سے پہلے تو اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے یہ پڑا ہوگا اس طرح سے اس کا ہم اٹھا نہیں سکتے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اب software کی types کتنی اس کے بعد آگیا جی software is used to operate the computer اب computer کو چلانے کے لیے software اور hardware دونوں بہت ضروری ہے hardware ہوگا computer چلے گا software ہوگا computer چلے گا window window ہوگی computer میں window ہوگی computer میں تو چلے گا تو بہت ضروری چیز ہے نیسرسری چیز ہے computer کو use کرنے کے لیے اس کے بعد آجاتے ہم type sub computer اب دیکھ لیجئے گا آپ کو جتنا اچھا لگے آپ اتران یاد کیجئے گا روز کے لیے میں کوشش کروں گا کو clear کروں ایک ویڈیو میں تاکہ میرے لیے بھی آسانی رہے اور آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ وہاں تک تیاری کریں وہاں تک ویڈیو کو روکے دیکھیں ایک دن میں اتنی ویڈیو دیکھیں اور اکلے دن میں اتنے آگے ویڈیو آپ دیکھ سکتے اب کمیٹر کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں سب سے پہلی ٹائپ ہو دیئے there are five basic types of computer یعنی پانچ طرح کمیٹر ہوتے ہیں سب سے پہلا جو کمیٹر ہے وہ ہے super supercomputer super supercomputer fastest کمیٹر ہے بہت تیز کمیٹر ہے and because their speed and memory اس کی speed memory اور performance کی وجہ سے اس کو fastest کمیٹر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی advantages کیا ہوتے ہیں یہ ہائی سپیڈ ہوتا ہے most accurate یعنی کہ صحیح ہمیں result دیتا ہے صحیح نتائج ہمیں دیتا ہے most expensive ہے یہ زیادہ مہنگا ہے یہ نام کے دو تین کمیٹر لکھے ہیں یہ سپر کمیٹر کی اگزیمپل ہیں اس کے بعد man frame کمیٹر کون سے ہوتے ہیں man frame computer are computer where all processing done centrally and user terminal called dump terminal since they only input and output they do not process اب یہ جو کمیٹر سرور کمیٹر ایسا کمیٹر ہوتا ہے جو آپ کو ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں ایک ادھارہ آپ دیکھیں ایک ادھارے کا جو سرور ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے اس کو آپ as server کمیٹر دو اور اس کے جو clients ہوتے ہیں جو teachers یا ایک principal ہے وہ ایک server ہے اس سرور کیا کرتا ہے حکم دیتا ہے اپنے clients کو آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے یہ class لینی ہے تو server کیا ہوتا ہے ایک آپ سمجھلنے ہے service the central computer ہوتا ہے بڑا computer جو حکم چلاتا ہے باقی computer کے اوپر ٹھیک ہے اس کے example دیو Dell HP and Asser are the server computer number three پہ آجاتا ہے micro computer micro جیسے کے نام سے ظاہر ہے یہ چھوٹے computer تھے ٹھیک ہے for a personal computer its physical character is how costs are appearing in useful for its users اب اس میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک تو size میں چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کب use ہوئے one or more person to play game there are portable devices اب یہ device ہوتی ہے اس کے طرح ہم ایک یا ایک سے زیادہ persons ہوتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں وہ games کھیل سکتے ہیں اس کے ایک ہی جگہ پہ keyboard mouse سب کو جڑا ہوتا ہے ساری چیزیں ایک single kit کے اندر ہوتی ہیں اس کو کہتے ہے laptop computer mobile devices میں کیا ہوتا ہے mobile devices that can set in and easily جو ہاتھوں میں easy سے اٹھا سکتے ہیں اور یہ less computing power ہوتی ہے than personal computer کیونکہ personal computer computing power device that can be fixed a component in any product embedded computer is small and less computing power device ہے یعنی کہ یہ less powerful device ہے جو computer product کے طور پر fit کی جاتی ہے جیسے dvd player digital dv and photocopy machine یہ ساری چیزیں computer کے ساتھ fit کی جاتی ہیں اب یہاں پہ آپ جو questions یاد نے یہاں پہ یاد کرنی ہے اس کے بعد next کیا ہے جی module 1 میں ہی hardware اب hardware کیا ہوتا ہے ہاتھ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ hardware جس چیز کو ہم touch کر سکتے ہیں سب سے پہلے system unit system unit میں آپ کیا پاس آجاتا ہے motherboard cd drives hard drives memory port اب cd drive کیا ہوتی ہے جس کے اندر آپ cd insert کرتے ہو hard disk جس کے اندر آپ memory data save کرتے اور memory جس کے اندر data save ہوتا ہے اور ports جہاں پہ plug in کرتے ہو usb port آپ لگاتے ہو آپ keyboard کی وو tar in کرتے ہو ports کلاتی ہیں اب computer casing computer casing کیا ایک box ہوتا ہے power button ہوتا ہے جس کے اندر switch on computer آپ CPU casing دیکھ ہوگی اس کے اندر ساری چیزیں save ہوتی lights shows the running status of computer اور جو lights billing کر رہی ہوتی ہیں computer on ہے وو چل رہا ہے اور cd rom جس کے اندر cd ڈالتے ہیں اور اس کے تروں ڈیٹا دیکھتے ہیں اور usb disk usb disk میں ڈیٹا store کر سکتے ہیں اب ports کیا ہوتی ہیں ports جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک socket ہوتی ہے computer کے back side جس کے اندر مختلف بھی تاریں attach کرتے ہیں ان کو ports کہتے ہیں پاور کی پاور connector ہوتا ہے جس کے اندر ہم power cable لگاتے ہیں جو آپ بجلی کے ساتھ connect کرتے ہیں اور آپ pc on ہوتا ہے usb port جس کے اندر usb attach کرتے اور keyboard port keyboard والی ماؤس جہاں پہ ماؤس اٹیج کرتے ساری چیزیں attach کر سکتے ہیں اور یہ ساری ports کے کمپیوٹر کے sound دینے کے لیے ایک card کی ضرور پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں interfaces کا لین card is used to develop a network اب آپ نے انٹر net کے ساتھ connect کرنا ہے تو اس کے لیے لین card لگانا پڑھے پی سی کے ساتھ اب کمپیوٹر کا working ہے وہ کیسے ہوتی سب سے پہلے آپ کے پاس انپوٹ ہوتا ہے انپوٹ آپ میمری میں دیتے ہو وہ میمری کے اندر سی ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے پروسیس ہونے کے بعد وہ دورباز سے میمری میں جاتا ہے کوئی چیز جو بھی اس نے اٹھائی ہوتی ہے سٹوریج سے اٹھاتا ہے کہاں سے اٹھاتا ہے سٹوریج سے سٹوریج سے اٹھانے کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورا پروسیس اس کے اوپر کام تو ایسے کمپیوٹر ہمارا کام کرتا ہے اس لیسن کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں انپوٹ ڈیوائس کون کونسی ہوتی سب سے پہلی ہمارے پاس جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ ہے کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ ڈیوائس ہے جس کے ہم a b c وغیرہ لگتے ہیں اور اس کے بہت ساری ٹائپ کی کیز ہوتی ہیں 104 اس کے بٹنز ہوتے ہیں اگر آپ گینے تو وہ 104 103 تقریباً اتنے ہی اس کے بٹنز ہوتے ہیں اور مختلف کیز ہوتی ہیں جیسے آپ کے جو a b c والی ہوتی ہیں ان کو alphabetic keys کہتے ہیں numbers والی کو alpha numeric keys کہتے ہیں ٹھیک ہے اور function keys ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر لکھا ہے f1 f1 f2 یہ function keys ہوتی ہیں اور basic جو keys ہوتی ہیں وہ 104 ہوتی ہیں numeric number والی key کو numeric key کہتے ہیں اور special key میں آپ کے پاس آ جاتی ہے shift alt control یہ ساری special keys ہوتی ہیں escape key جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو exit کرنے کے لیے کسی چیز ختم کرنے کے لیے use کی جاتی ہے function keys پہ mention ہے just آپ نے keys کو دیکھ لینا اس کے بعد input devices میں اور کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے تو آ جاتا ہے microphone بتا چکا ہوں کہ microphone کے through ہم آواز computer کے اندر داخل کرتے ہیں تو اس کو بول دیں ہم یا input device scanner کے through ہم کیا کرتے ہیں کوئی چیز scan کرتے ہیں image paper scan کرتے ہیں جو جیسے کہ آپ کسی بھی store میں چلے جاؤ تو وہاں پہ کوئی بھی چیز جب خریدتے ہو تو وہاں پہ scanner لگا ہوتا ہے وہ product کے اوپر رکھتے ہیں تو پرائیس جوتی ہے داخل ہو جاتی ہے digital camera اور web cam اب اس کے پر ہم کیا کرتے ہیں pictures لے سکتے اور ویڈیو بنا سکتے ٹھیک ہے اس کے لئے جو آپ نے questions یاد کرنا ہے وہ یہ 3 questions یاد کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جی software کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں computer software کیا ہوتے ہیں software جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسی چیز جس کو ہم جب تک software نہیں ہوگا hardware کام نہیں کر computer کے اندر windows install نہیں ہوگی تو وہ کیسے چلے گا یہ چیز ہے computer کے اندر software ہونا لازمی ہے اب software versions کیا ہوتے ہیں آپ لوگ نے window example لے لی ہیں window 95 ہے window XP window vista window 7 window 8 window 10 window 11 بھی آ چکی یہ windows اب types of computer software 2 طرح کے computer software ہوتے ہیں بلکہ 3 طرح کے computer software ہوتے ہیں ویسے normally جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے use ہو رہے تھے ایک application software اور system software utility software use نہیں ہوتا 2 types application software اور system software اب system software کیا window ہے computer کے اوپر window کی ہوئی ہے system software it maintain and control computer hardware there are two kinds of system software ایک operating system device drivers operating system manage and coordinate the activities of computer hardware and other software all computer کے اندر operations are operating system دیکھ رہا ہوتے اس کے بعد device drivers کیا ہوتے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جیسی آپ window کرتے computer کے اندر تو اس کے sound نہیں آتے اس کے graphics وغیرہ ہوتے ہیں جو image وغیرہ ہوتی ہوتی ہیں تو اس کو drivers کرنے پڑتے ہیں ان drivers کو کہتے ہیں device drivers utility software it manage hardware operating system application software یہ کچھ software ہوتے ہیں یہ کچھ کیا software جیسے antivirus ہو گیا disk scanner ہو گیا یہ سارے utility software application software کی سادھا example آپ کے PC کے اندر مس word ہو گیا paint ہو گیا game کرتے ہو سارے کیا ہیں applications software جیسے سارے کیا ہوں applications software جیسے word processor spreadsheet presentation software Microsoft یہ سارے کیا ہیں آپ کے پاس software آ جاتے اس کے بعد آجاتے pointing device pointing device کیا ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ تیر کا نشان arrow کا نشان یہ pointer ہے اس کو control کرنے کے لیے جو use ہوتی ہیں اس کو pointing devices کہتے ہیں جیسے کہ پہلی mouse use ہوتی ہے mouse کی el are installed at the motherboard are called primary storage devices ایسی devices جو motherboard کے اندر انسٹال ہوتی ہیں ان کو primary storage device کہتے ہیں جیسے کہ ROM دو طرح کی ہوتی ہیں ROM اور RAM ROM کیا ہوتی ہے read only memory ROM میں آپ کے hard disk آج جاتی ہے RAM ROM ایسی memory ہے جو ہمیشہ store رہتی ہے computer on ہو بند ہو اس کے اندر جو save ہو ہوگی وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی RAM کیا ہوتی RAM random access memory یہ computer کی performance کو بہتر کرنے کے لیے use کی جاتی ہے جتنی RAM RAM ہوتی ہے اتنی آپ کی computer کی performance اتنی بہتر ہوتی ہے اب کچھ memory units ہیں جیسے byte is a small unit سب سے small unit جو بائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 1 kilo byte 1024 byte سے بنتا ہے 1 MB جو 1024 KB سے بنتا اور 1 GB جو 1024 MB سے مل کر بنتا ہے اس کے بعد secondary story device آجاتی ہے ریم store info temporary جیسے کہ آپ کا computer on ہے جو چیز چال رہی ہوگی وہ ساری ریم پہ save ہوتی ہے وہ جیسے ہی کمپیٹر بند ہوگا وہ ساری loss ہو جائے لیکن secondary story device جی ہے جیسے ہارڈ disk ہو گیا اس پہ جو چیز چال رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ save رہتی آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ computer کے اندر PC کے اندر save کرتے ہو چیزیں وہ ساری آپ کو computer بند ہو اس کے بعد بھی آپ آن کر ہوگے تو آپ کو ساری اندر backup کا مدد ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کا ایک double copy رکھیں اگر ایک delete ہو جائے تو دوسری کو use کر سکتے اور software piracy اس میں کیا ہوتا ہے کہ if software copy and sales یعنی software ہوتے ہیں اس کو ایک company بناتی ہے اب کچھ بندے ہوتے ہیں جو اس company سے پوچھے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر اپنے software بنا کے ان کو sale کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس آ جائے گی computer output جیسے میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ output کیا ہوتا ہے جو computer ہمیں output دیتا ہے paper کے اوپر output کہلاتا ہے دو طرح output ایک soft copy ہوتا ہے soft copy وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس computer کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ soft copy ہوتا ہے اگر وہی چیز paper پہ آ جائے دینی کہ on paper آپ کے پاس printed form میں آ جائے تو hard copy کہلائے forms of output text form image form sound form multi media form میں ہوتا ہے تو یہ output کے forms ہوتے ہیں آپ output devices میں printer monitor speaker multimedia projectors جو data ہمیں دکھاتے وہ سارے output devices printer کا کام کیا ہوتا ہے آپ paper کے اوپر کوئی چیز print کر دینا dot matrix printer جو print کر دیتا ہے line printer it works like dot matrix یہ بھی ink کے ساتھ آپ printer کر دیتا ہے laser printer کیا ہوتا laser کے through جو آپ کے آج لگا ہوتا ہے تو اس کے through یہ print کر دیتا ہے اور ink printer printer بھی ہمارے پاس ink کے through print کر کے دیتا ہے اب monitor its type monitor کیا ہوتا ہے tv screen آپ کے اوپر display ہے اس کو monitor کہتے ہیں یہ tv کی طرح ہوتا ہے جو مختلف چیزیں دکھاتا ہے دو طرح منیٹر ہوتا ہے CRT منیٹر ہوتا ہے LCD منیٹر ہوتا ہے CRT منیٹر جو بڑے منیٹر پہلے پہلے جو use ہوا کرتے تے ان کو CRT منیٹر جو بڑے سے منیٹر ہوتا ہے جو پیچھے سے ان کا کافی شیپ سی بنی ہوتی ہے اس کو cathode ray tube کہتے ہیں اس کے جو دیوار کے اوپر ایک ray بنا کے روشنی سی بنا کے وہ ساری تصویر دیوار کے اوپر شو کرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کے بات ہے انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ is a network of networks it does not belong to anyone and no one runs it people around the global access internet via telephone line or satellite internet کیا ہے جی ایک network ہے جس کے through پوری دنیا اپس میں connected ہے اب اس کی services ہوتی ہیں دو ترہ ایک ہوتی ہے www world wide web اور ایک ہوتی ہے email world web کا mean it was original designed to share information among scientific community اب جو بھی آپ کام کرتے ہو تو یہ ایک address ہے اس کے through ہم data کو share کرتے ہیں اور different قسم کے browser پہ ان کو browse کرتے ہیں جیسے internet explorer mozilla opera یہ سارے browsers ہوتے ہیں ویب سائٹ کیا ہوتی ہے ویب سائٹ is a collation of related web pages کو ملا دیا جائے تو ایک ویب سائٹ بن جاتی ہے اس کے اندر مختلف قسم ہو جائے گا اس پہ انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جائے گا ایمیل کیا ہوتی ایک رابطے کی ذریعہ ہوتا ہے جس کے میں ہم کوئی چیز لکھتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کیا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کمپوز کیا ہمارے پاس لائنٹ ہیں یعنی ان کے تھو ہم کمیٹر کو سیو کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو موڈیول ون ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر اس میں کوئی بھی کنفیوزن ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کیونکہ بار بار ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنانے سے آپ لوگ کو مشکل ہوگی اس لیے میں نے پورا ایک موڈیول جا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو موڈیول سکھاؤں گا اس میں جو چیزیں وہ کوشش کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ یہ بتاؤں یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری لیکچرز کیسے لگ رہے اور زیادہ زیادہ سٹورینڈز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ